اس کو تو میرے سارے گناہ بتائیں تو تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے چھپ کر کیا کیا ہے لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خیال رکھا ہم نے یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے مگر نہ اس نے رسک روکا نہ اس نے سانس روکی نہ میری عزت پامال کی ارے ہوتا تو یہ کہ جو بندہ رات کو گناہ کرتا صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا لوگوں کو پتا چل جاتا اس مردود نے رات کی رب کی نا فرمانی کی ہے میرا مالک پردے ڈال رہا ہے میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے مگر ہم ہیں ہمیں پتا چل جائے کسی کی کوئی خطا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم میسیج چلاتے ہیں ہاں ہاں اس نے پتا چلا فلاں کی بیٹی نے فلاں کے بیٹے نے یہ کیا وہ فلاں امام والا داڑی والا وہ فلاں نیک آدمی اس نے یہ غلط کام کیا ارے اس نے تو غلطی کر لی مگر تم کیا کر رہے ہو زلیل کرتے ہیں لوگ یاد رکھتے ہیں بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ گار تھا اب توبہ بھی کر لی تو اس کو یاد دلاتے ہیں یا تو تو شرابی تھا نا ہے تو تو جواری تھا تجھے یاد نہیں تو ڈکیتی یعنی بندے نے رب سے توبہ کر لی ہے مگر دنیا والے نہیں بھولتے ہیں اسے عار دلاتے ہیں شرب دلاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے یاد رکھنا جس بندے نے توبہ کر لی ہے اس کو جو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ انقریب وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا کسی کے عیب اچھال رہے ہو یاد رکھنا جو کسی کے عیب کھولتا ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا پتا چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کیے بندہ بھول جائے آنکھیں بند کر لے بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتا چل گیا اگر میرا عیب سب کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار ہے یاد رکھو جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں سبتار ہے سب پتا ہے اسے کہ ایک بار سچے دل سے بندہ بکار لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے